لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قصہ یوسف علیہ السلام کے زمن میں میں نے آپ سے عرض کیا پچھلے درس میں کہ قرآن کریم کی تین سورتوں میں ہمیشہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے ایک سورہ انعام ہے جس کی آیہ نمبر 84 ہے سورہ یوسف ہے جو کسرت سے جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر آیا ہے اور سورہ مومن ہے اس کی آیہ نمبر 34 اور وہ پھر ہم نے تلاوت بھی کی اور اس کے تراجم بھی دیکھے پھر انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس پر مزید بات کریں گے جب صحیح مقام آئے گا لیکن آج کے اس درس کا مقصد ہے کہ جو سورہ یوسف ہے اس کے نام اور اس کے مقام نزول اس کی زمانہ نزول اس کی شان نزول کو سمجھیں پھر انشاءاللہ تعالیٰ چند ایک دروس میں پھر اس کی اہمیت کو دیکھیں گے پھر اس کے بعد اس سورہ یوسف جن مقامات کا ذکر کرتی ہے اس کی جغرافی آئی جو علماء نے ریسرچ کی اس پر بات کریں گے کیونکہ سورہ یوسف جو ہے اپنے اندر ایسے موتی لیے ہوئے ہیں کہ جب میں اس سورت کو دیکھتا ہوں اور اس کے بعد یہ سلسلہ میں شروع کر رہا ہوں تو آپ کہہ سکتے ہیں اس کو انگریجی میں کہتے ہیں کہ آپ بڑا پریشر فیل کرتے ہیں کہ یار اس کے موتیوں کو میں سمیٹ پاؤں گا بھی کے نہیں اس بات کو آپ سے میں بیان کر پاؤں گا بھی کے نہیں بہت خوبصورت سورت ہے اور یہ آٹ اوف دس ورلد کیونکہ اللہ کی کتاب ہے اللہ کا کلام ہے لیکن جس خوبصورتی سے سورت بیان ہوتی ہے سبحان اللہ بہران اس سورت کا جو نام ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے نام پر ہے اب کیونکہ ہم واقعے کو بھی ساتھ لے کر چلیں گے اور قرآن کریم کی جو آیات ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ کوٹ کریں گے تو اس لیے ہم سورہ یوسف سے قصص الانبیاء میں سٹارٹ لے رہے ہیں بجاہ اس کے کہ یوسف علیہ السلام سے سٹارٹ لیں تو اس لیے یہ اللہ کے جو نبی حضرت یوسف علیہ السلام ہے ان کا قصہ واقعی انبیاء کے قصے سے اس لیے ذرا مختلف ہے اپنے سٹارٹ میں تو یہ جو سورت کا نام ہے یہ لفظ واحد ہے اور یہ سورہ یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کے اس میں حالات زندگی بیان کیے گئے ہیں یہ ایک وجہ ہے اس کی وجہ تصمیح کی اس کے نام رکھنے کی اس کے علاوہ اور کسی سورت میں آپ علیہ السلام کا مفصل تذکرہ ہمیں نہیں ملتا سورہ انعام میں اور سورہ مومن میں یا جسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں اس میں ایک ایک آیات ہیں لیکن تفصیل نہیں ملتی اور یہ جو سورہ ہے سورہ یوسف یہ مکی سورت ہے حافظ سیوتی رحمت اللہ علیہ نے امام النحاس سے اسی طرح امام ابو الشیخ اور امام ابن مردویہ کے حوالوں سے حافظ سیوتی نے در منثور میں در منثور حافظ سیوتی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے تفسیر کی اور اگین یہ لفظ حافظ جو ہے یہ جیسا میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا میرے خیال سے کل یا پرسوں کے درس میں کہ یہ حافظ اس زمانے میں قرآن کے حافظ کو حافظ نہیں بلکہ حافظ جو ہے ایک ٹائٹل ہوتا تھا جو محدثین کے نزدیک ہوتا تھا حدیث کے علماء کے نزدیک ہوتا تھا جو عام محدث سے بڑھ کر خاص محدث ہو جائیں تو انہیں پھر حافظ اور امام اور امیر المومنین فی الحدیث اور اس طرح کے اور القابات دیے جاتے تھے تو یہ بڑا عالی درجہ ہوتا ہے محدثین کے نزدیک تو امام سیوتی بھی لوگ کہتے ہیں حافظ سیوتی بھی کہتے ہیں بہرحال وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک روایت ان تینوں طرقوں سے ان تینوں حوالوں سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ سورہ یوسف مکہ میں نازل ہوئی اور امام ابن مردویہ نے حضرت عبداللہ ابن زبیر سے بھی ایک قول نقل کیا ہے کہ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی تو دونوں قول جو ہیں وہ ہمارے سامنے دو صاحبی رسول کے ملتے ہیں اچھا بعض روایات کی متعلق سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سورہ یوسف مکہ مکرمہ میں حجرت سے کچھ سال پہلے نازل ہوئی تو یہ بالکل مکی دور کے اواخر کی سورہ میں سے امام حاکم نے سند صحیح کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حضرت رفع بن رافع زرقی اور ان کے خالہ ذات بھائی یہ دو لوگ مکے گئے یہ چھے انسار کے روانہ ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ یہ بیعت عقبہ اولا سے قبل جب چھے انسار آئے تھے نا حج کے زمانے میں ان سے اس سے پہلے کی بات ہے تو بارال یہ دونوں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے راب سے ارس کیا کہ ہم پر اسلام پیش کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اسلام پیش کیا اور پوچھا آسمانوں زمینوں اور پہاڑوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم نے کہا اللہ نے آپ نے پوچھا تو تم کو کس نے پیدا کیا ہے تو دونوں کہنے لگے کہ اللہ نے پھر پوچھا جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو ان کو کس نے بنایا ہے انہوں نے کہا ہم نے ہیں پھر پوچھا اچھا خالق جو ہے جو عبادت کا صحیح معنوں میں مستحق ہے کیا وہ عبادت کا صحیح معنوں میں مستحق ہے جو خالق ہے یا یہ مخلوق تو کیا بت اس بات کے مستحق ہیں کہ عبادت کیے جائے کہ تم ان بتوں کی عبادت کرو حالانکہ تم نے ان کو خود بنایا ہے جبکہ اللہ ہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے بنسبت ان چیزوں کے جن کو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور پھر حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کی عبادت کرنے کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اس کی دعوت دیتا ہوں کہ تم یہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں اور رشتوں کو جوڑنے کی بات کرو اور دشمنی کو ترک کرنے کی بات کرو اور لوگوں سے بغض نہ رکھنے کی دعوت دیتا ہم دیکھیں کتنی خوبصورت دعوت ہے ایک معاشرے کو ایک گھر کو ایک خاندان کو جوڑو اور لوگوں سے برے خیالات دل میں نہ پالو تو کہتے ہیں ہم نے کہا کہ جس دین کی طرف آپ دعوت دے رہے ہیں وہ کیسے باطل ہو سکتا ہے یہ تو بڑے بلند باتوں کا اور بڑے عالی اخلاق کی بات کرتا ہے اور یہی عالی اخلاق ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں جو ہم نے اپنے اندر سے کھو دیئے ہیں لوگوں سے گالی گلوچ کرنا جھگڑے کرنا غلیز خیال غلیز زبان گندی نظریں دوسروں پر ڈالنا دوسروں کی عزتوں کا پامال کرنا یہ جو غلیز نظریں دالتے ہونا دوسروں پر یہ بھی عزتوں کا کھیل ہے اور کیا ہے کہ تمہاری نظروں سے بھی کوئی محفوظ نہیں ہے تمہاری سوچوں سے بھی کوئی محفوظ نہیں ہے تو پھر لوگ ڈرے نہ تو کیا کریں تو بہرحال یہ دونوں حضرات کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو بڑی بلند باتوں اور بڑے محاسن اخلاق ہیں تو آپ ہماری سواریوں کو ٹھہرائیں حتیٰ کہ ہم بیت اللہ ہو آئیں پھر معاذ بن عفرہ آپ کے پاس بیٹھے اور وہ کہتے ہیں میں نے کعبے کا تواف کی اور میں نے سات تیر نکالے اور میں نے دعا کی کہ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین مرحق ہے تو اس کا تیر نکال دیں اور سات مرتبہ اسی کی تائید میں تیر نکلا کیونکہ زمانے میں لوگ فال نکالتے تھے تو اس کو فال نکالنا کہتے ہیں آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا سیرت نبی میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جب حضور کے والد کو لے گئے اور انہوں نے کیونکہ منت مانگی تھی کہ اگر میرے دس لڑکے ہوئے تو ایک کو میں زبا کروں گا تو اس وقت بھی تیر نکالے گئے تھے تو وہ فال نکالتے تھے تیروں سے اب اس کی بالکل ممانعت ہے شریعت محمدی میں یہ تیر نکالنے کے ممانعت ہے تو یہ تو پرانی بات کر رہا ہوں مکی دور میں تو بہرحال جب شریعت کے وہ حکامات نہیں اترے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ سات مرتبہ اسی کی تائید میں تیر نکلا تو میں نے چلا کر کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا لائق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے تو وہ کہتے ہیں لوگ میرے گرد جمع ہو گئے اور انہوں نے کہا یہ تو دیوانہ ہے کسی نے کہا یہ شخص اپنے آبائی دین سے نکل گیا ہے تو سابی ہو گیا یہ میں نے کہا نا نا بلکہ میں مومن ہو گیا ہوں پھر میں مکہ کے بالائی طرف گیا جب مجھے بعض نے دیکھا تو کہا کہ رافع کا چہرہ تو ایسے ہو گیا ہے کہ ہم نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا پھر میں آیا اور ایمان نے آیا اور ہمیں اللہ کے رسول نے سورہ یوسف اور اقرع بسم رب بکر اعلیٰ سکھائی تو پھر اب مدینہ لوٹ آئے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ بات مکہ کے مکی دور کے آخری تین سالوں کی یہ بات ہے اچھا اور اس میں بھی آپ سمجھ لیں کہ طائف سے واپس ہونے کے بعد کی بات ہے امام ابن سعد اکرامہ سے روایت کرتے ہیں جو اکرامہ بہت مشہور تابعی ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ آئے تو وہ لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم دینے لگے واپس مدینہ چلے گئے تو انہوں نے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کسی آدمی کو آپ بھیجیں جو مکہ میں آپ کے ساتھ رہا ہو اور اس کے پاس دین کا اتنا علم ہو کہ وہ آ کے وہاں پہ ہمیں دین کی تعلیم دے تو حضور نے پھر مصعب بن عمیر کو بھیجا تھا اور میں نے سیرت النبوی میں اس کو بڑی تفصیل سے کور بھی کیا ہے کہ مصعب بن عمیر کا مدینہ آنا اور لوگوں کو بلانا اور آپ کا اتنا عزت و اکرام کرنا کہ تاہیات وہ آپ کو استاد کے نام سے بلاتے تھے مقری 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 وہ جس نے ہمیں پڑھایا ہے تو بہرحال تو وہ قرآن لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم دینے لگے اچھا عمر ابن جمعہ نے ان کے پاس ایک آدمی بھیج کر پوچھا کہ تم ہمارے پاس یہ کیا چیز لے کر آئے ہو تو انہوں نے کہا اگر تم چاہو تو ہم تمہارے پاس آ کر تم کو قرآن مجید سناتے تو انہوں نے کہا اچھا پھر انہوں نے ان سے ایک دن مقرر کیا اور ان کے سامنے سورہ یوسف کی تلاوت کی کہ اللہ اکبر اللہ اکبر ایک اثر ہوتا ہے میرا بھائی یہ قرآن کا ایک اثر ہوتا ہے اس کو پڑھو نہ کبھی اللہ اکبر اللہ اکبر کہ قرآن بات کرتا ہے آپ سے جو دلوں کو گرما دیتا ہے جو جلد کو ہلا دیتا ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جب اللہ ایک بات کرتا ہے اپنے بندے سے کہتا ہے آؤ میری طرف آؤ ان آیتوں کی طرف دل کا آیات کتاب یہ کھلی ہوئی کتاب کی آیتیں ہیں نشانی آئے ہیں اور ہم نے یہ اتارا ہے عربی زبان میں تاکہ تم سمجھ سکو تو سوچے نا پڑھنے والا بھی صحابی رسول ہو جس کی تعلیم میرے مدنی نے کی ہو اللہ اکبر اللہ اکبر میرا مکی میرا مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر وہ عرب ہو مکہ کا رہنے والا ہو اور مکہ کے عراب کی زبان میں قرآن اترا ہے اور وہ جب پڑھے اور جو سامنے بیٹھا ہے وہ بھی عربی ہو مدنی ہو اللہ اکبر آپ سما تو دیکھیں نا کیا سما ہوگا امام بیحقی نے دلائل النبوہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا ہے اچھا یہ جو واقعہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت سورہ یوسف نازل ہو چکی تھی تو یہ بھی مکی ہونے کی ایک دلیل میں روایت آتی ہے اچھا امام بیحقی نے دلائل النبوہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا ہے یا محمد آپ کو اس کی کس نے تعلیم دی ہے آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے اس کی تعلیم دی ہے تو وہ یہودی عالمی سن کر بڑا حیران ہوا بڑا متعجب ہوا اس نے واپس جا کر یہود سے کہا کہ واللہ خدا کی قسم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح قرآن مجید پڑھتے ہیں جس طرح تورات نازل ہوئی ہے پھر وہ یہودیوں کی ایک جماعت کے ساتھ حضور کے پاس آیا انہوں نے آپ کو تورات میں مذکور صفت سے پہچان لیا کہ حضور کی جو صفات تورات میں ہیں انہوں نے دیکھا تو پہچان لیا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ یوسف کی تلاوت کو سننا شروع کر دیا اور وہ اسی وقت مسلمان ہو گئے امام ابن ابی شہبہ نے عبداللہ بن عامر بن ربیع سے روایت کیا ہے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کو فجر کی نماز میں سورہ یوسف پڑتے ہوئے سنا ہے اور پھر اس روایت کو امام ابن ابی شہبہ نے روایت کیا پھر امام بحقی نے پچھلی والی روایت بیان کیا اور ان دونوں روایتوں کو در المنثور میں امام سیوتی نے جمع کیا جلد نمبر چار صفحہ فور نائنٹی فائیف فور نائنٹی فائیف حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہمیں اس سورہ میں ملتا ہے امام عبد الرحمن بن علی الجوزی الحمبلی جن کی وفاد آپ سمجھ لیں کوئی اب سے ساڑھے آٹھ سو سال پرانا زمانہ سمجھ لیں آپ بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں وہ پیدا ہوئے کہ وہ لکھتے ہیں حضرت امام عبد الرحمن بن علی الجوزی الحمبلی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں پیدا ہوئے اور انہی کے زمانے میں نبوت سے سر پراز کیے گئے دعا کرتے تھے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے عائش سے کہا کہ تم میرے لئے شکار کا گوشت لاؤ جو بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے آپ سے لازٹ ٹائم ذکر کیا تھا اور اس کے بعد وہ مامو کا واقع حضرت یعقوب علیہ السلام والا وہ سارا کچھ جو ہے اس لئے میں یہ نقل کیا کہ شاید میں نے حضرت یعقوب یا حضرت عیساق علیہ السلام کے زمن میں آپ کو شاید ریفرنس نہ دیا اس لئے ریفرنس میں نے یہاں دے دیا امام تبری نے ذکر کیا ہے کہ عربی میں بنیامین یہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے نا دو راہین سے تو ان میں سے ایک تو تھے حضرت یوسف اور ایک تھے بنیامین تو اس لفظ کا جو معنی ہے نا وہ ہے درد کا بیٹا کیونکہ ابن جوزی جو ہے الجوزی الحمبلی امام عبد الرحمن بن علی الجوزی الحمبلی وہ یہ لکھتے ہیں کہ راہیل جو ہے وہ نفاس میں فوت ہو گئی لیکن واللہ علیہ وسلم ہم جب وہاں تک پہنچیں گے تو پھر ہم اس پہ اور بات کریں گے یہ علماء کے قول ساتھ میں آپ کو بتا بھی رہا ہوں امام تبری نے ذکر کیا ہے کہ عربی میں بنیامین کا معنی ہوتا ہے بہت سخت شداد اور ان دو بیویوں کے علاوہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہاں ایک اور بیوی سے چار بیٹے ہوئے اور پھر ان کے کل بارہ ہوئے بعض نے کہا کہ آپ کی اہلیت میں چار عورتیں تھیں دو تو آپ کے مامو کی بیٹیاں تھیں اور پھر ایک ایک بیٹی سے جو ایک ایک باندی تھی وہ بھی زوجیت میں تھی بارہل اہل کتاب کہتے ہیں کہ یہ سب نبی تھے ان کے ناموں میں اختلاف ہیں ان کے سب سے بڑے بیٹے جو تھے وہ روبیل تھے پھر شمعون ان کو سمعان بھی کہتے ہیں اور پھر ان کے بعد یعوزہ ہیں ان کا ریاست میں سب سے بڑا مرتبہ تھا اور پھر اس کے بعد اور باقی تفصیلات اہل کتاب کے تزدیک آتی ہیں ہمارے ہاں ان کے نام نہیں موجود کہ روبیل شمعون یعوزہ لاوی یساخر زیلون اور پھر اور جو تمام نام میں نے یعقوب علیہ السلام کے زمن میں کہ جب ہم نے تفصیلات ذکر کی اس میں میں نے آپ کو سارے نام بتائے تو یہ نام ہمارے ہاں موجود نہیں ہے یہ بنی اسرائیل کے ہاں موجود ہیں ان کی کتابوں میں لکھے ہیں تو پھر وہاں سے ہم نے نقل کر دیا تو بعضے باتیں جو ہے اس زمن میں یہ ہمارے سامنے آتی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا پھر اور جو تفصیلات آتی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں پھر جب یوسف علیہ السلام کا قصہ میں سٹارٹ کروں گا پھر یوسف علیہ السلام کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا ارشادات ہیں پھر اس پر بات ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس خدرعالی اعصاف کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا اور آپ کو یاد کیا لیکن یوسف علیہ السلام کے ذکر سے قبل وہ ایک تمہید اس لیے باندھی جا رہی ہے تاکہ آگے آنے والے جو واقعات ہیں جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے کھل جائیں آپ کو صحیح معنوں میں سمجھ میں آ جائے اور اس کی پھر شان نزول بھی آپ کے سامنے صحیح معنوں میں سمجھ میں آ جائے اس لیے جو ہے ان روایتوں کو میں یہاں جمع کر رہا ہوں اچھا سوئے یوسف ہی کی ایک آیت ہے جب میں نے یہ آیت پڑھی تو میرا دھیان بھی اس کی طرف نہیں گیا کہ گو نہ گو یہ جو سورہ نازل ہوئی ہے اس کے بارے میں کسی نہ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ضرور سوال کیا ہوگا اسی لیے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں اس سورہ میں اس آیت کو ذکر کیا اور شروع میں نہیں ذکر کیا اس کو سورہ یوسف کے شروع میں ایک بات کی جب ہم سورہ یوسف سٹارٹ کریں گے تب وہ بات میں بتاؤں گا آپ کو اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام کا اور یعقوب علیہ السلام کا ایک ذکر کیا پھر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا ذکر کیا اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی تفصیل بتانے سے قبل ایک آیت اللہ تعالی نے جو بیان فرمائی وہ یہ تھی لَقَدْ كَانَ فِي يُوسفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِسَّائِلِينَ کہ بے شک یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے میں عبرت کی کئی نشانیاں ہیں دریافت کرنے والوں کے لئے سوال پوچھنے والوں کے لئے یعنی کہ گویا کوئی سوال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا اور اس سوال کے جواب میں پھر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ورنہ اللہ تعالی اس کو یوں نہ بیان کرتے کہ اللہ تعالی یوں نہ فرماتا کہ یہ دریافت کرنے والوں کے لئے اس میں بڑی نشانیاں ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے چونکہ دریافت کا لفظ آیا ہے کہ ضرور یہ کسی کا سوال ہے اور اس سوال کا یہ ایک جواب ہے تو اس زمن میں علامہ قرطبی مالکی جن کی وفات ہوئی ہے سکس ہنڈرڈن سکسٹی ایٹھ ہجری میں وہ لکھتے ہیں کہ یہود نے مدینہ میں سے کچھ لوگوں کو مکہ بھیجا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کریں کہ شام میں ایک نبی تھی ان کا بیٹا مصر چلا گیا مصر یعنی ایجپٹ اور کوئی نام نہیں لی تو یہ بڑی سرسری سی انہوں نے سوال کیا کہ ایک نبی تھے شام میں ان کا بیٹا مصر چلا گیا اور وہ اس کے فراق میں روتے رہے حتیٰ کہ نابی نہ ہو گئے اس وقت مکہ میں اہل کتاب میں سے کوئی شخص نہیں تھا اور نہ کوئی ایسا شخص تھا جو انبیاء علیہ السلام کی خبریں جانتا تھا جب لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا تو اللہ تعالی نے پوری سورہ یوسف نازل فرما دی اس میں تورات میں مذکور واقعات کا بھی ذکر ہے اور اس سے زائد خبریں بھی ہیں تاکہ کسی کو یہ گمان نہ ہو کہ بھئی شاید تورات بڑھ کے ہمیں عربی میں سنا دی اس لیے زائد خبریں بھی دی اور سورہ یوسف کا نزول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک یہ بہت بڑا موجزہ تھا تو علامہ قرطبی کا یہ قول جو ہے الجامع للاحکام القرآن کی جز نمبر نائن صفہ نمبر ایک سو پندرہ پر بھی آپ کو مل جائے گا اچھا اہل مکہ میں سے اکثر لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتدار تھے اور وہ آپ کی نبوت کا انکار کرتے تھے اور حسد کی وجہ سے آپ سے شدید عداوت کا اظہار کرتے تھے تو اگر آپ اس واقعے میں غور کریں تو اس واقعے میں بھی بھائیوں کا بھائی سے حسد و جلن ملتی ہے تو وہ کچھ معارف ہیں جس کی طرف انشاءاللہ تعالی جب واقعہ آگے بڑھے گا تو ہم ذکر کریں گے اور اسی طرح بعض علماء نے خلاصتاً اس زمین میں ایک اور روایت پیش کی ہے کہ مکہ مکرمہ کے مشرقین نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق علماء یہود سے گفتگو کی کیونکہ تو ان کا تو آنا جانا تھا یہ تو تاجر تھے مدینہ راؤٹ میں تھا شام جاؤ یا عراق جاؤ مدینہ سے ہو کے ہی راستہ نکلتا تھا اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ حجرت فرما کر تشریف لائے تو اس وقت کفار مکہ نے مدینہ میں آس کو خزرج کو اور منافقین کو خطوط لکھے کہ انہیں باہر نکال دو کیونکہ ہمارا تم سے کوئی جھگڑا نہیں ہے پھر جب تم باہر نکال دو گے تو پھر ہم ان سے نمٹ لیں گے اور ان خطوط کو بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے سیرت النبوی میں ڈسکس کیا تو اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں کے لیے اللہ کی زمین تنگ کرنا چاہی تو پھر مسلمانوں نے وہ کولڈ وار سٹارٹ کی ایک ایک نامک وار سٹارٹ کی کہ ان کے ٹریڈ راؤٹس جو ہے وہ ان کے اوپر حملہ کرنا شروع کیا کہ بھئی تم ہم پر اس طرح زمین اللہ کی تنگ کرنا چاہتے ہو تو پھر اب اس کے تو مسلمانوں کا یہ عمل جو ہے وہ ایک ڈیفینسف عمل تھا نہ کہ ایک اگریسف عمل تھا مسلمانہ نے مدینہ نے خود سے کچھ سٹارٹ نہیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ اگر آپ میں نے اس لیے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کی اور ایک ایک غزوے میں اس کی وجہ ذکر کی اور ایک ایک سریعے میں اس کی وجہ ذکر کی تو مقصد یہی تھا آپ کو سمجھانا کہ ابتداء مسلمانوں کی طرف سے کبھی بھی نہیں ہوئی تو یہاں پر بھی اب چونکہ وہ ٹریڈ راؤٹ تھا وہ جاتے تھے تو اس زمین میں وہ کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کے مشرقین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالق علماء یہود سے گفتگو کی کیونکہ آپ کا پیغام وہی تھا جو پہلے نبیوں کا پیغام ہے اور آپ پہلے نبیوں کے پیغام کی بات بھی کرتے تھے ان کا ذکر بھی کرتے تھے اور پھر ہجرت حفشہ سے بھی وہ یہ سمجھ گئے تھے کہ آپ جو ہے وہ اہل کتاب کے پاس جو علم ہے وہی علم کی آپ بھی بات کرتے ہیں انہی انبیاء کی بات کرتے ہیں تو یہود تو مدینہ جاتے ہوئے راستے میں پڑھتے تھے اور پھر کفار مکہ مدینہ جا کے یہودیوں سے زیورات بھی لیتے تھے ادھار پر اور پھر اب شادی وغیرہ وہ زیورات پہنتے تھے اور پھر جب نیکس ٹائم مہا سے گزر ہوتا تھا تو ان کو واپس کرتے تھے پھر ان کے چارجز دیتے تھے جو بھی تھے بارات اور کچھ ٹوٹ پھوٹ ہو جائے زیورات میں تو پھر اس کے پیسے بھی بھرتے تھے خیر تو انہوں نے جا کے علماء یہود سے گفتگو کی اور اپنی آجزی اور پریشانی کا اظہار کیا کہ ہم ان کو جھوٹا ثابت کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ پھر میراج کے بھی بات کی بات ہوگی کیونکہ میراج میں بھی وہ بڑی اس چکر میں لگا ہوا تھا ابو جہل ان کمپنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس زمن میں بھی کہا اور پھر آپ نے روایات میں بیان کیا جو میراج سے متعلق تھی کہ میں موسیٰ علیہ السلام سے ملا ان کو پتا تھا کہ یہ تو یہودیوں کے انبیاء میں سے ہیں اور پھر عیسیٰ علیہ السلام سے ملا اور یوسف علیہ السلام سے ملا اور فلا نبی سے ملا اور فلا نبی سے ملا تو انہوں نے کہا بھئی ہم تو ناکام ہو گئے آپ کو جھوٹا ثابت کرنے میں کوئی ایسی تدبیر بتاؤ کہ حضور کو ہم جھوٹا ثابت کر سکیں اور وہ آجز ہو جائیں تو یہود کے علماء نے ان مشرقین سے پہلے بھی ایسی سوال کیے تھے جو سورہ کحف کے زمین میں میں نے آپ کو بتایا وہ کون سا بادشاہ تھا وہ کون تھا وہ یہ تھا ایسے گھومے پھر سوال کرتے ہیں تو یہود کے علماء نے ان مشرقین سے کہا کہ ایسا کرو ان سے مدین اس نبوت کے دعوے دار کو تنگ کرنے اور جھوٹا بنانے کے لئے تم لوگ ان سے یہ سوال کرو کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد ملک شام سے مصر کیوں منتقل ہوئی اگر یہ نبی نہیں ہیں تو ہرگز ہرگز نہیں بتا پائے گا کفار مکہ نے یہودی علماء کے ہدایت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا اور ان کے اس مطالبے پر پھر سورہ یوسف نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب کچھ ان کو سنا دیا جو سورہ یوسف میں موجود ہے تو حافظ ابن کسیر نے اس کو یوں بھی نقل کیا ہے اچھا پھر واقعہ یہ ہے کہ یہودی علماء نے اس سوال کا اس لئے انتخاب کیا تھا کہ یہ واقعہ مکہ مکرمہ میں تو مشہور نہیں تھا اور نہ ہی وہاں کوئی یہودی یا عیسائی عالم تھا جو کسی کو بتا سکے ایسے حالات میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی اللقب تھے کہ آپ کو اللہ تعالی نے خود سکھایا ہے درس لیا اور نہ مکہ مکرمہ میں کوئی درس گاہ تھی اور نہ ہی آپ نے نبوت سے پہلے کبھی یہ واقعہ کسی سے سنا تھا تو ان مخصوص حالات میں نہائی تفصیل اور کامل وضاحت کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کا طویل واقعہ بیان کر دینا خود نبوت کی ایک کھلی دلیل تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سریح موجزہ تھا لیکن جس کی قسمت میں بدنصیبی ہو بھلا پھر اس کو ہدایت نہیں ملتی اور جو ہدایت کے طالب تھے وہ ایمان لے آئے تبارہ یہ بھی اس زمن میں ایک تفصیل آتی ہے انشاءاللہ تعالی جیسا کہ میں نے آپ سے اس درس کے شروع میں ارس کیا کہ ہم چند تمہیدی درس کے بعد پھر اس واقعے کی طرف آئیں گے تاکہ آپ کا ذہن بنے اور پھر اس واقعے کو ہم آگے لے کے چلیں وما علینا اللہ البلاہ